بسم اللہ الرحمن الرحیم بہتر بہتر ملک سمجھا جاتا ہے اس کا بارڈر یورپی ملک پولینڈ اور کروٹیا کے ساتھ بھی لگتا ہے یہ ایک آسان ترین ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ یورپ میں انٹر ہو پائیں گے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ رشیہ کے ویزے کی فیس کیا ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے رشیہ کی گورنمنٹ اور بیلاروس کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس رشیہ کا ویزہ ہوگا تو آپ بیلاروس جا سکیں گے اور اگر آپ کے پاس بیلاروس کا ویزہ ہوگا تو آپ اس ویزہ پر رشیہ بھی جا سکیں گے یہ ایک ایگریمنٹ دو ہزار بیس میں ہے پایا ہے جس کے ذریعے آپ آسانی کے ساتھ ویزہ حاصل کریں گے تو چلو ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بیلاروس کے بارے میں دوستو اگر آپ بیلاروس ایک یورپی ملک ہے اگر آپ پتر جانا چاہتے ہیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بیلاروس کا ویزہ حاصل کرنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ ادھر امیٹیشن حاصل کرنا پڑتا ہے اس کی بجائے میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ رشیہ کا ویزہ پلائی کریں اور رشیہ کا ویزہ حاصل کریں کیونکہ رشیہ کے ویزے کی ریکوارمنٹ بہت کام ہے اور ہمیں آسانی کے ساتھ مل بھی جاتا ہے وہ لوگ جو پاکستانی انیر اور بنگلہ دیشی ہیں ان کے لیے یہ ایک سمیری موقع ہے رشیہ کا ویزہ حاصل کر کے یورپ میں انٹر ہونے گا اب میں موازگار لیتا ہوں رشیہ کے ویزہ کی فیز دوستو رشیہ کا ویزہ اگر آپ سنزل انٹری ویزہ لیں تو رشیہ کے ویزے کی فیز ہے تیرہ ہزار اوپے اور اگر آپ رشیہ کا ملٹیپل انٹری ویزہ حاصل کریں تو اس کی بیس تقریب میں بیس ہزار پے بنتی ہے اگر آپ کا ٹرائبل پلان کچھ ایسا ہے کہ آپ رشیہ جائیں گے اور وہاں سے بیلاروس جائیں گے اور وہاں سے پھر واپس رشیہ آئیں گے تو آپ ملٹیپل انٹری ویزہ لیں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ رشیہ جائیں رشیہ سے سیدھا بیلاروس جائیں اور ادھر سے واپس آنا چاہیں تو پھر آپ سنگل انٹری ویزہ لے سکتے ہیں اور میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ اگر آپ رشیہ سے بیلاروس جائیں تو آپ بس یا ٹرین کے ذریعے نہ جائیں آپ بائی ائر جائیں کیونکہ اس سے آپ کو آسانی ہوتی ہے ایک تو بارٹر پر چیکنگ نہیں ہوتی اور ہمینگریشن بھی بیلاروس میں جا کے آسان ہو جاتی ہے دوستو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں رشیہ کے ویزے کی ریکوارمنٹ کے بارے میں رشیہ کے ویزے کی ریکوارمنٹ کچھ خاص نہیں سب سے پہلے آپ رشیہ کی ویزہ اپلیکیشن فیل کرنی ہے اس پہ اپنی تصویر لگانی ہے پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ ساتھ لگا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے ٹریول ووچر حاصل کرنا ہے وہ یا تو آپ نے پہلے پیک کر دیا ہو کسی ہوتر کو وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹریولر اجنٹ اتماد کا ہے تو آپ اس سے بھی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں اور اس کے بعد آپ کو بینکر سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہے بینک سٹیٹمنٹ بھی آپ کی کچھ خواست نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ضرور ہے کہ تین سے پانچ لاکھ تک آپ کے بینک میں ہونے چاہیے تاکہ رشیہ نورومیٹس آپ کو یہ ویزہ کا سانی کے ساتھ شکر سکتے ہیں میں بیلا روس کا آپ کو اس لئے نہیں بول رہا کہ آپ پہلے بیلا روس کا پلائی کریں کیوں کہ بیلا روس کا انیمیلیشن حاصل کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہی آپ کو آپ کا ویزہ ملے پائے گا لیکن رشیہ کا ویزہ ہم پاکستانی انڈین اور بنگالیوں کے لئے آسانی ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ یہ ویزہ حاصل کر پاتے ہیں اور رشیہ انہیں ویزہ ایشو کھار بھی دیتا ہے جیسے ہی لاکڈین اوپن ہوگا میں نیچے ڈسکریکشن میں لنک دے دوں گا وی ایس گلوپل کا بھی آپ ادھر بھی کنٹیکٹ کر کے پتہ کر سکتے ہیں اور ویزہ پلائی کر سکتے ہیں اگر آپ امبیسی میں کریں تو ادھر بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ایک ضروری اور بات جو میں آپ کو بتانا بھولیا ہوں کہ رشیہ کا ویزہ ویزہ کا انٹرویو لازمی ہوتا ہے وہ چاہے آپ امبیسی میں پلائی کریں یا چاہے آپ ویس گلوپل کے طرور پلائی کریں تو اس کے لئے رشیہ کے ویزہ ویزہ کے لئے چھوٹا سا انٹرویو ضرور ہوتا لیکن اتنا خاص نہیں ہوتا اتنا مشکل نہیں ہوتا تو آپ آسانی سے پاس کر پاتے ہیں تو امید ہے یہ آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ